اب بات اسرو کے آتو نرور پلان کی کامیابی کی نئی اڑان کی جس میں مشکل سے مشکل چنوٹی کو فتح کرنائے کا جذبہ ہے بھارتی انترشن و سندھان سندھان اسرو نے آج ایک بار پھر سے ثابت کر دیا کی وہ سروس پیشت ہے ان کے ویگیانکوں میں اتحاس رہنے کی شمکہ ہے ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی اس آنکھ کی جو سپیس سے سب پر نظر رکھے گی آج ہی نیوگیشن سیٹلائیٹ نیوی ایس زیرو وون کو سپلتا پوروک لانچ کیا گیا اسرو کے بیگیانکوں نے اسے ستیش دھوان انترکش کیندر کے دوسرے لانچ پیٹ سے لانچ کیا اس سپلتا کے پیچھے کہانی کافی پھلچس سے لیکن پہلے یہ ریل دیکھیا ہے ایسے ریل دیکھے ایسے ریل دیکھے اور ایسے ریل دیکھے گید ہم آپ کو اس احتیازک زبلتا کے پیچھے کی کہانی بتائیں اسے پہلے ایک نظر میں NVS-01 سیٹلائٹ کی خاصیت اور فائتیں جان لیجئے NVS-01 سات سیٹلائٹ کا ایک سم ہوئے جو انترکش میں گراؤنڈ سٹیشن کی طرح کام پر رہے گا آج ہم NVS-01 سیٹلائٹ کے ذریعے پہلے زیادہ ڈی ٹیل اور بہتر لوکیشن ٹریک کر سکیں گے اس سیٹلائٹ سے بھارت اور آس پاس کا قریب پندرہ سو کلومیٹر کا شیطر نگرانی کے شیطر میں آ جائے گا ہم یوزر کی بیس میٹر تک کی سٹیگ پوزیشن جان سکیں گے سمیدن چین علاقوں کی نگرانی میں NVS-01 سیٹلائٹ کی بڑی مہمکہ ہوگی اس کے ساتھ ہی نیوالک سے امریکہ کے جی پی ایس پر نرپرتہ کم ہوگی سیٹلائٹ میں پہلی بار دیش میں وکسط روبی ڈیم پرمانو گھڑی کا بھی استعمال کیا گیا ویڈیانک پہلے ویدیشوں سے لائی گئی روبی ڈیم پرمانو گھڑیوں کا استعمال کرتے تھے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سودیشی سسٹم ہونے کی وجہ سے راشتی سرکشہ کے لیے اہم ہے یہ اور کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سیٹلائٹ کے سفلتہ پورپا کنترکش میں استعافت ہونے سے چین اور پاکستان کو مرس لگنا تائے ہے کیونکہ 1999 میں کرگل وار کے دوران بھارت سرکار نے پاکستانی سینکوں کی پوزیشن جاننے کے لیے امریکہ سے مدد مانگی تھی تب امریکہ نے جی پی ایس سپورٹ دینے سے منع کر دیا تھا اس کے بعد سے ہی بھارت اپنا نیوگیشن سیٹلائٹ سسٹم بنانے میں جھٹ گیا اور آج اس رو اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا اب تچندریان تیم کو بھی اسی سال جولائی میں لانچ کیا جائے گا